آج فیصل ٹرون فیس ٹو میں کچھ ایسے سیکٹرز کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن ہے جہاں پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے اس سے بڑھ کر آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہوں کہ فیصل ٹرون فیس ٹو میں دا موس پرائم لوکیشن سیکٹر کون سی ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے دل میں ہے کہ فیصل ٹرون فیس ٹو میں کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جب بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگا اور بہت ہی زیادہ پرائم لوکیشن کے اوپر ہوگا تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو فیصل ٹرون فیس ٹو میں آپ لوگوں نے انویسمنٹ کی ہیں اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی پلارٹ یہاں پہ اس سیکٹرز کے اندر موجود ہوں پہلا تو میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ فیصل ٹرون فیس ٹو میں کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پانچ ملے کی جہاں پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے فور اگر میں سیکٹرز بی کی بات کرو یہاں پہ دیکھیں سیکٹرز بی کا کوئی سب سیکٹرز نہیں ہے اس میں پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے اس میں صرف اور صرف دو کنالک کٹنگ ہے اچھا اب اگر ہم لیک ڈسٹرک کے طرف آتے ہیں لیک ڈسٹرک میں بھی چے سب ایسے سیکٹرز ہیں لیکن یہاں پہ پانچ ملے کی کٹنگ موجود نہیں ہے لیک ڈسٹرک کی سب سیکٹرز ون، ٹو، تری، یہ فور، یہ فائف اور یہ سیکس لیکن اس میں کوئی پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے اچھا اگر ہم سیکٹر ای کی طرف آ جائے یہاں پہ بھی دو سب سیکٹرز ہیں لیکن اس میں بھی کوئی پانچ ملے کی کٹنگ موجود نہیں ہے دیکھیں سیکٹر ای کا ون اینٹو سب سیکٹرز ہوا ایک اور سیکٹرز بھی ہیں اگر ہم میں آپ کو یہاں سیکٹر جی کے بارے لیا ہوں یہاں پہ سیکٹر جی کے دو سب سیکٹر ہے ون اینٹو اس نے بھی پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس سیکٹرز کے طرف جو آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں یا ترو ورس اپ یا ترو سوشل میڈیا کے فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں سب سے پرائیم لوکیشن کے اوپر کونس ایسے سیکٹرز ہیں ٹھیک میں آپ کو آج لے جاتا ہوں سیکٹرٹ پی کی طرف ٹھیک سیکٹرٹ پی میں بھی پانچ مرلے کی کٹنگ موجود نہیں ہے یہاں پہ کنال دو کنال بارہ مرلہ ٹھیک ہے پینتیس ستر تیس ساٹھ یہ کٹنگ موجود ہیں لیکن پانچ مرلے کی کٹنگ پچیس پچاس یہاں پہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دیا کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں جو سب سے ڈیمانڈنگ سیکٹر ہوگا ان فیچر وہ سیکٹر پی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ایک تو مینڈ بلوار کے اور انٹرنس کے بہت ہی قریب ہیں یہ ضرور کلومیٹر ہیں دیکھیں یہاں مین انٹرنس ہے تین سو پچاس مین بلوار اس کے انٹرنس ہے بلکل فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی انٹرنس کے قریب دو کنال کے کٹنگ کو دیا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل جو پلوڈ ہے دو کنال کا چے سو ستائیس نمبر پلوڈ سے ہیں پلوڈ نمبر ایک سے لے کے چے سو ستائیس تک یہ دیکھ لئے فور کے مثال اگر میں پلوڈ ایک کی بات کروں ایک تو کارنر ہے اور اس کی سائز بھی دوسرے دو کنال سے دوسرے پلوڈوں کے مناسبت سے سائز بھی اس کی بڑی ہے یعنی پلوڈ نمبر ایک سے لے کے پلوڈ نمبر چے سو ستائیس تک یہاں صرف اور صرف دو کنال کے کٹنگ ہے اور ایک سائٹ پہ مین بلوارڈ ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا اور دوسرے سائٹ پہ ایم ٹو موٹروے کی بہت ہی زیادہ پرائم لوکیشن کے اوپر ہے اب ہم آتے ہیں کنال کے طرف پچاس بائی نوے کا اور یاد رہے کہ اسی بائی ایک سو بیس کا دو کنال کی کٹنگ ہے پچاس بائی نوے کا جو دو کنال کی کٹنگ ہے یہ آٹھ سو نوے پلوڈز ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں مین بلوارڈ کے اوپر بھی دو پیچ کے کنال ہے اور یہاں پہ بھی لیکن یاد رہے کہ یہ کنال کے جو اسٹریٹس ہیں یا ففٹی ویڈز کی وائیڈ ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں دو کنال کی اسٹریٹس کے بارے میں بتاؤں یہاں پہ بھی آپ ففٹی وائیڈ اس کی اسٹریٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو دو کنال آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہاں پہ فیسر ٹاؤن فیس ٹو میں سیکٹر پی میں دو کنال اور کنال کی کٹنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ہاں اگر کنال ہو یا دو کنال ہو مین بلوارڈ کے اوپر بہت ہی آٹ کلاس لوکیشن ہوگا آپ کی پلوڈ کا چاہے وہ موٹرو وی سائٹ سے ہو چاہے وہ مین بلوارڈ کے سائٹ کے اس سائٹ پہ ہو چاہے آپ کے پاس کنال کی انونٹری ہو یا دو کنال کے انونٹری ہو اگر آپ موٹروے سائٹ کی مین بلوارڈ کی بات کریں یہاں پہ ایک سو ساٹھ فیڈ اس کی ویڑتے ہیں لیکن یاد رہیں کہ موٹروے سائٹ پہ بقاعدہ یہاں پہ آپارٹمنٹ کمرشل یعنی ہائی رائز کی بقاعدہ یہاں پہ پیچ دیا گیا ہے اور آپ لوگوں کی جو پلوٹ اگر چاہے وہ ایک سو ساٹھ فیڈ روڈ کی اوپر ہو یا تین سو پچاس مین بلوارڈ کے نزدیک ہو آپ لوگوں کی پلوٹ بہت زیادہ پرائم لوکیشن کے اوپر ہے وہ بات کے بات ہیں اگر اللہ نے زندگی دی یہاں پہ ڈیولیپمنٹ ہوئے میں آپ کو بقاعدہ آن گراؤنڈ جا کے آپ کو بتا دوں گا کون سی کٹنگ کس سائز پہ ہے اور کیا اس کے لوکیشن ہے کیا اس کے ڈائیمنشن ہے یہ ہنڈر پرسن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد بارہ مرلہ کی بہترین آٹ کلاس لوکیشن ہے بارہ مرلہ کا جو حضرات آپ لوگوں نے بارہ مرلہ میں آپ لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے یہ بہترین لوکیشن ہے بارہ مرلہ کا بارہ مرلہ کی اسپیشلی یہ پیچ کیونکہ یہ فرنڈ ہنڈ بیک اوپن ہے بہت ہی خوبصورت پلوٹس ہیں بہت ہی زبردست پلوٹس ہیں اس کے بعد پر یہ پیچ بارہ مرلہ کا ٹھیک ہے چالیس ہیسی کا یہ بھی بہت ہی آٹ کلاس لوکیشن کے اوپر ہے یاد رہیں اس کی سٹریٹ سکسٹی فٹ وائڈ ہے ٹھیک ہے جو آپ کو کنال کا بتا دیا وہ ففٹی فٹی وائڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ پہ جو ہے اسٹریٹس کا اس کی بیک سائیڈ پہ جو پینتیس بائی ستر کی جو پلوٹس ہیں اس کی سٹریٹ فورٹی وائڈ ہے یہ انہی سٹریٹ نمبر ٹین سٹریٹ نمبر نائن سٹریٹ نمبر آٹھ سٹریٹ نمبر چے یہ سب 40 فیڈ وائیڈ اسٹریٹس ہیں اور اسٹریٹ نمبر سات یہاں پہ اسٹریٹ نمبر فائف کی سکسٹی وائیڈ ہے اور باقی اسٹریٹ جو میں نے آپ کو گن کے بتا دیا وہ 40 فیڈ وائیڈ ہے ٹھیک ہے تو تیس ساٹھ کی تیس ساٹھ کی بھی جو پلوٹس ہیں یہاں پہ وہ بہت ہی زبردست لوکیشن ہے اسپیشلی یہ ہے چار سو اکتالیس تین سو ستر چار سو بیالیس تین سو اکتالیس ٹھیک ہے چار سو تیرہ سوری تین سو چودہ چے سو سکسٹی نائن چار سو پانچ چار سو چے یہ بہت ہی زیادہ بہترین لوکیشن کے اوپر اور اسپیشلی وہ پلوٹس اسپیشلی پارک کے سامنے ہوں وہ بہت ہی زیادہ اچھی پلوٹس ہیں بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ پلوٹس ہیں اسپیشلی اگر چار سو ستی کی یہ پلوٹس کی بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ فائف ایٹی فائف فائف ایٹی فور کیونکہ یہ ایک تو کارنر ہیں اور بہت ہی زیادہ بہترین لوکیشن کے اوپر ہیں اگر ہم اس سائٹ پہ آ جائیں تیس ساٹھ کا دو پیچ ہے یہاں پہ یہاں پہ دو پیچ ہے تیس ساٹھ کا اور بہت ہی بہترین لوکیشن کے اوپر ہے بہت ہی آوٹسنڈنگ کی لوکیشن کے اوپر ہے ٹھیک ہے اسپیشلی اگر اس پلوٹس کے بات کریں ایک تو یہ گرین پیچ ہے لیکن اس کی سٹیٹ فورٹی فیڈ وائیڈ ہے صحیح ہے اب اگر میں آپ کو اس پلوٹس کی بارے میں یعنی پینتیس بائی ستر کا ٹھیک ہے یہ کیا بہترین پلوٹس ہیں دیکھ لیں فرنٹ ایٹ بیک اوپن ہے اس کی فرنٹ ایٹ بیک اوپن ہے اور بہت ہی زبردست پلوٹس ہیں یہ آپ دیکھ لیں چار سو فورٹی تری سے لے کے آر سو اکیس تک بہت ہی زیادہ خوبصورت پلوٹس ہیں بہت ہی بہترین پلوٹس ہیں اس کا لیکن جو پلوٹس چاہے وہ کنال ہو یا دو کنال ہو اگر کنال ہو اسپیشلی پار کے سامنے ہو تو یقین مانے آپ لوگوں کی پلوٹ کے اوپر بہت بہترین پروفیٹ ان فیوچر ہے اسپیشلی اگر وہ کارنر بھی ہو تو کیا بات ہے بھائی یہ پلوٹ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگا اس طرح کا پلوٹس جو دو کنال کی کٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت ہی اچھے پلوٹس ہیں اور بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ پلوٹس ہیں یاد رہیں جو سیکٹر ٹو ہے سیکٹر ٹی کا سب سیکٹر ٹو یہاں پہ ایک گرین پیچ یہاں پہ دیا گیا ہے لیکن بیٹوین دو کنال کا اور کنال کا یہاں پہ مسجد پارک اور ایڈوکیشن بلڈنگ یہاں پہ کمرشل ایریا بھی بقاعدہ اس سیکٹر کے لیے دیا گیا ہے میرے خال میں آج ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ پروفیڈیبل یا بہت ہی زیادہ آپ لوگ مجھ سے یہ توقع رکھتے تھے کہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں آپ کو کوئی بہتر پلوٹس کی جو بہت ہی اچھی لوگیشن کے اوپر ہو وہ آپ کو بتاؤں جو میں نے آپ کو بتا دیا اب سیکٹر پی کا مین بلوار کے ساتھ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے یا روڈ کی جو ڈائمنشن ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اگر میں مین بلوار جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تین سو پچاس مین بلوار کی ورث ہیں اور ساتھ ہی جو یہاں پہ ڈیوائڈر روڈ ہے یہاں کی دو سو بیس اس کی ورث ہیں یعنی دو سو بیس ورث جو بلکل سیکٹر پی اور روڈ ہو وہ بھی فیسٹران فیسٹو کے بلکل انٹرنس پہ ہیں یعنی آپ خود دیکھ لیں کتنی پرائم لوگیشن کے اوپر سیکٹر پی کی لیا اوٹ ہے اب میں آپ کو اگر موٹر ویس سائٹ پہ جو یہاں پہ مین بلوار کے جو ورث ہے ایک سو ساٹھ فیٹ کا یہ کتنا ہی زیادہ امپورٹنس ہے اس وجہ سے امپورٹنس رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیج بنے گا ان فیوچر اپارٹسمنٹس کا کمرشل کا بیٹوین سیکٹرز کا یعنی سیکٹر پی کا یہ ایک سو ساٹھ فیٹ روڈ بہت ہی بہترین ان کو ڈیوائڈ کرتی ہیں اور دوسرا جتنے بھی اپارٹمنٹ کا یا کمرشل کا اب تو کمرشل ریڈ آج چکے ہیں لیکن اپارٹسمنٹس کا ابھی تک کوئی ریڈز ایسے آیا نہیں ہے لیکن ہاں ایک بات بہت ہی زیادہ ویلو رکھتے ہیں یہاں پہ کہ جتنے بھی یہاں پہ ٹرافک فال کرتی ہیں یہاں پہ جتنے بھی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں ٹھیک ہے ایم ٹو سے ان کی جو لک بنے گا اس اپارٹمنٹ کے اوپر یا اس سیکٹر پی کے اوپر وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں اسی وجہ سے سیکٹر پی اس وقت یعنی جو میپ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصل ٹران فیز ٹو میں دا موس پرائیم لوکشن ہے کیونکہ یہاں پہ دو کنال کے کٹنگ ہے کنال کے کٹنگ ہے چالیس اسی بارہ مرلہ کی ہے پینتی ستر کا ہے یعنی اس میں پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے یہ انفارٹسلٹلی ہے کیونکہ میرے خیال میں چودر امیجی صاحب کو یا چودر امیجی صاحب کی ٹیم کو یہاں پہ پانچ ملے بھی دینے چاہیتے ہیں لیکن کیا کرے اتفاقاً سے یہاں پہ پانچ ملے کی کٹنگ نہیں ہے لیکن جب بھی میں آپ کو سیکٹر او کے بارے میں بتا دوں گا وہاں پہ پانچ ملے کی کٹنگ ہے وہ بھی اس طرح بہت ہی اوٹ ٹلاس لوکشن کے اوپر ہے نیکس ٹائم مشاہ اللہ اگر زندگی رہی آپ کو سیکٹر او کے بارے میں بہت سے ایسے انفارمیشن دیں گے جو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہوگا میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے علاق آپ لوگوں کو یقینل پسند آیا ہوگا ان کو اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے فرنڈ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیجئے گا اور مجھے آپ کے سپورٹ کے ضرورت ہے تاکہ میں آپ کو اور مزید انفارمیشن دوں ریلیٹڈ فیسل ٹاؤن فیسٹو کے بارے میں اگر آپ کو اپنے فیسل ٹاؤن فیسٹو میں پلوڈ چاہیے بکنگ کے حوارے سے کوئی کیوریز ہیں دے گے نمبر پر رابطہ کر لے تاکہ میں آپ کے لئے پلوڈ اور بکنگ کروا دوں آپ کا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ